السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں خربوزہ اور بلڈ یعنی خون دیکھنے سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں ہم پیش کر رہے ہیں ویڈیو بہت اچھی ہوگی اس لئے آپ پورا دیکھیں اور اگر آپ پورا دیکھیں گے تو آخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ اپنی خواب کی تعبیر ہم سے کیسے معلوم کر سکتے ہیں پہلا خواب ہے خواب میں خربوزہ دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں خربوزہ دیکھا ہے تو اس کے اچھی تعبیر ہے اور تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا رنج و غم سے نجات پائے گا اور دوسری تعبیر اس کی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ زندگی میں عیش اور خوشیاں نصیب ہوں گی خواب دیکھنے والے کو دوسرا خواب ہے بے موسم خربوزہ دیکھنا کسی شخص نے خربوزہ دیکھا لیکن جس وقت یہ خواب دیکھا ہے وہ خربوزے کا موسم نہیں تھا تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے بلکہ کسی بیماری اور پریشانی آنے کی علامت اور نشانی ہے اور اگر یہ بے موسم خربوزہ کوئی کوارہ دیکھے تو اس کے لئے خواب اچھا ہے اور نکاح جلدی ہونے کی علامت اور نشانی ہے اور خوشیاں ملنے کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے تیسرا خواب ہے خرگوش کا گوشت دیکھنا کسی شخص نے خواب میں خرگوش کا گوشت دیکھا ہے تو یہ خواب اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دولت اور عظمت پائے گا اللہ کی جانب سے حلال روزی کے آسانی کے ساتھ اس کے لئے انتظامات ہوں گے اس کی عزت اور مرتبہ بلند ہوگا چوتھا خواب ہے خون دیکھنا کسی شخص نے خواب میں بلڈ دیکھا ہے خون دیکھا ہے تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی بلکہ حرام مال ملنے کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے ناجائز طریقے پر دولت کمائے گا یہ خواب دیکھنے والا یا کہیں سے اس کو ناجائز طریقے پر دولت حاصل ہوگی یہ بلڈ اور خون دیکھنے کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے پانچوہ خواب ہے خون کرنا کسی شخص کا قتل کر دیا مڈر کر دیا خون کر دیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا تندرستی اور امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا اچھا خواب ہے یہ اس کے لئے پریشانیوں سے حالات سے تنگیوں سے محفوظ رہے گا چھٹا خواب ہے خون کھانا یا پینا کسی شخص سے نہ دیکھا کہ وہ خون کھا رہا ہے یا خون پی رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ حرام مال کھائے گا خواب دیکھنے والا گناہوں سے توبہ کرے گا اور برے کاموں کو چھوڑ دے گا یہ چند تعبیریں ہیں خواب میں خون کھانے اور پینے کی یا تو حرام مال کھائے گا یا گناہوں سے توبہ کی توفیق ہوگی اور ناجائز اور برے کاموں کو چھوڑ دے گا ساتھا خواب ہے خون میں لوٹنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ خون میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی نعمت حاصل ہوگی کامیابی کی علامت ہے خواب میں خون میں لوٹ پوٹ ہونا آٹھوہ خواب ہے جسم سے خون نکلنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ جسم سے خون نکل رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اپنے والد یا والدہ یا کسی پارٹنر شریک سے دنیاوی نفع اور فائدہ حاصل کرے گا اگر یہ کسی کے ساتھ پارٹنر ہی کرتا ہے شریک ہے کسی کا تو اس سے یا اس کے والدین میں سے کسی سے اس کو دنیاوی مفاد حاصل ہوگا چھٹا خواب ہے کپڑوں پر خون لگا ہوا دیکھنا کسی شخص نے خواب میں خون لگا ہوا دیکھا ہے کپڑوں پر تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی تحمت اور الزام میں گریفتار ہوگا اس کے اوپر کوئی تحمت اور الزام لگے گا تو اس کو ہوشار رہنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی تحمت اور الزام نہ لگ سکے اور تحمت اور الزام کے اور شبہ کی مقامات سے بھی بچنا چاہیے دسوہ خواب ہے زخم سے خون بہنا کسی شخص نے خواب میں اپنے زخم سے خون بہتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ سچا اور پرہزگار ہوگا یعنی یہ اچھا خواب ہے تو دوستو ہی ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں چند چیزوں سے متعلق تقریباً دس خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو میں جائیں کی کمنٹ شکشن میں جائیں اور وہاں اپنا خواب لکھیں اور خواب لکھتے ہوئے یہ ضرور بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے آپ شادی شدہ ہیں یا کوارے ہیں جس نے خواب دیکھا ہیں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے خواب دیکھنے سے پہلے جب سوئے تھے تو استخارہ تو نہیں کیا تھا خواب کس وقت دیکھا ہے جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اس طرح پورا خواب لکھیں اور پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ جمعہ کی ویڈیو میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ